اللہ اللہ حق ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیر جسی بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ پوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیڑ جنرلیسٹ وہ جسی طریقے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے میرا مثال لام کا نام بھی لے رہا ہوں ہمارے لوگ غیرات باند ہیں غیرات باند دوگ بھی ہیں ہمارے صبح میں کچھ بزل بھی ہیں ان کا بھی بڑھاتا ہوں آپ کو اس نے مجھے پیچھ والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے مجھے میں اوپر پہنڈ گیا پکٹ کے اندر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیر ہو اپنا ہائیڈ اور بتا رہا نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کرفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا ہوں پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے تراشیہ لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹے میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا اس میں میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں ہی کیا پوزشل ہیں نکلنا ہے یہاں سے تو انہوں نے کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساراں کے ٹائر پھاڑ دی ہیں کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریس کر کے رغمال بنایا ہوا ہے انکلیوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ گیسیس بھی ہے اب اس حالات میں میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی بھرابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائٹ پہ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینج ٹائم ہے لگ بگ چار گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس روڑ کے اوپر آپ کے لئے ویڈ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ٹھیک ہے اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے میں نے اس پکڑ سے جم کیا میں چلتا ہوا اگر دن بیٹھ پہ گیا میں ایک کو نظر نہیں آیا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں موپ ہو کے گیا آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی تو وہاں پر چونکہ کوئی کامات رفت تھی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سرکیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے پڑھ جاؤں اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہیں نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آکے وہاں پہ جو میں نے پتھر مار ایک گاڑی رک گئی جب میں اوپر گاڑی کی بس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی سارے میں ایک مرسائکل بھی تھا اوپر گاڑی میرے ڈرائیوور کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیوور افتخار صرف میرا ڈرائیوور ہے سی اے ماؤوس کا وہ تھا اور آگے مرسائکل پہ آریف خٹک جو میرا ایک گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تاریک میرا گاڑ ہے وہ تھا دو مرسائکل پہ تھے اے فور ٹو سکس ٹری سرکاری گاڑی تھی کے پی آر سوام آباد کی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیک کے اوپر ہٹ کیا اس کی رسیب بھی یہاں پہ موجود ہے ایم ٹیک کے ذریعے ہم موٹر وے پہ چڑھے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں ایس بوز کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذلے کے ڈی پیو کے گھر میں پہنچ گیا رافتے تو میرے تھے ہی نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے حد میں اندر چلا گیا جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا وہ موجود نہیں تھا فون پر اسے بندے نے میری بات کرائی انہوں نے ہمارے نشتر تیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پیشاور میں ایک صوبے کا چیز برشنہ میں صوبے میں ہوں لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گھرنٹی سارے نہیں لے سکتا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ میں آپ کو جب سیکیورٹی دوں گا سکار دوں گا تو یہ پتہ چل سکتی ہے تو میں یہ گھرنٹی نہیں لے سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے تو تمہیں گھرنٹی نہیں لے سکتے تو لیو اٹ مجھے نہیں چاہیے میں خود نگا جاتا ہوں یہ میرے آرڈر پہ ہوا ادھر قصور اس کا نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گھرنٹی دیں اس دوران میں گاڑی نے ایک پم سے ٹیلڈ ڈلوایا اس کی رسیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی راستے میں میں بتا ہوں کہ ذلے آپ کو ان پہ بہت سے شافز ہوں گی ان شافز پہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہا تھا وہاں پہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ پھر وہاں سے سوات سوات سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیک اتار دیا یہ ریکارڈ پر نہ آئے سب کے ایم ٹیک کے علاوہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پر آئے اور پھر مردان، نوشیرہ، چار صدہ اور میں پشاور پر پہنچ گیا اب نظر کی بات سنیں جب رات کو مجھے یہ پتہ شکا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو دیری کریڈٹ ہی کروں اور ان کی کنفیوزن دور کروں کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیر ہونا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی تنکیز ہو جائے خیر ہے لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں یہ فرض سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا تو میں نے اس ڈی پی اوکال کیا یہ بہت سبردست بات ہے یہ آپ کو مدد دے گی یہ حالت ہے اس صبح کی اس وقت پاکستان میں فسائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کئی رکا نہیں ہوں تو میرے پاس تو ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ تمہارا وہ پی ایس او تمہارا وہ کک جسے بیسا پکچر بھی نکالی میں نے کہا پکچر بات میں اپلوڈ کرنا جب میں بندریان پہ یہاں جاؤں وہ اور تم تو اس رکار کہ سیر میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میری نوکلی چلی جائے گی میرا نام مت دینا سوچو سوبے کا وزیراعلا جس کا وہ پابند ہے اس کے وہ انڈر ہے اس سوبے کے وزیراعلا کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتائے گیا تو اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکلی چلی جائے گی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حاکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گئے لوگوں کو تو آپ ادازہ لگا لیں پا کیوں ہی کیا حالت ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس سوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس سوبے کی پراکرسی یا اس سوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے سوبے کے وزیراعلا کا اپنے گھر پہ آنا ناکشتہ کرنا اپنے سوبے کے اندر وہ پتانے سے ڈر رہا ہے کہ پیرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے